اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے پانچویں پالے والمحسنات کا خلاصہ بیان کریں گے اس میں لین دین میں درستی اور قبائر سے بچنے کی تاقید ہے میں نے ارز کیا کہ لین دین کی درستگی معاملات کی صفائی یہ دین کا مقصد ہے اور قبائر قبیرہ گناہ ان سے بچنا مومن کی شان ہے قبیرہ گناہ وہ ہیں جن میں ایک تو حد نافذ ہوتی ہو یا ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت آئد ہوتی ہو یا جہنم کی وائد ہو یہاں ایک اہم بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لئیس القبیرہ بالاستغفاء و لئیس السغیرہ بالاسرار اگر کوئی قبیرہ گناہ کیا جائے اور مافی بھی اللہ سے مانگ لی جائے تو وہ قبیرہ نہیں رہتا اور کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے چھوٹا لیکن اس میں اسرار ہو جائے اور وہ عادت بن جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ قبیرہ بن جاتا ہے اور اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول مجھے بہت پسند آیا کہ صغیرہ اور قبیرہ کے چکر میں کیا پڑتے ہو یہ مت دیکھو کہ کیسی نافرمانی کی ہے چھوٹی نافرمانی کی ہے یا بڑی نافرمانی کی ہے یہ دیکھو نافرمانی کس کی کی ہے بس اتنی سی بات اگر ذہن میں آ جائے تو کوئی صغیرہ نہیں رہتا کوئی قبیرہ نہیں رہتا